جیہاں جیور سے مہا ادھگوش کی ہے تیاری دو ہزار بائیس میں کیا ہوگا مشن دو ہزار بائیس کے مدن نظر بھی یہ خبر اور زیادہ اہمیت رکھتی ہے ہمارے ساتھ تمام راجنیتک مہمان بھی اس وقت موجود ہیں انشو عوستی ہمارے ساتھ بہت دیر سے جڑے ہوئے ہیں پروکتہ ہیں کانگریس پارٹی کے انشو جی آپ سے جاننا چاہیں گے آخر اتنا وقت کیوں لگا کیونکہ یہ سوال دیکھئے آج پوچھا جائے گا موڈی یوگی سے پہلے دو دو پردھان منتری اور اتر پردیش کے پانچ مکھے منتری کیونکہ سپنا تو بہت پہلے دیکھا گیا تھا 2001 میں جب راجناز سنگھ کی سرکار تھی بی جے پی کی یو پی کے اندر تب جیور ائرپورٹ کا سپنا دیکھا گیا تھا ساکار اب ہو رہا ہے سمیر بھائی دیکھیں اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا پیچھے جانے کے ضرورت اتر پردیش میں کانگریس پارٹی نے 33 سال راج کیا ہم 1952 سے 89 تک رہے آنی لگ وقت 33 سال ہم نے لکھنوے ائرپورٹ بنایا بنارس بنایا کانپور بنایا آگرہ بنایا ہندن بنایا دورکپور کسی نگر جھانسی میرٹ اس طریقے سے ہم نے قریب ایک درجن سے زیادہ ائرپورٹ بنایا اور بنا کر وہ جنتہ کو سمرپیت کی آج اتر پردیش میں پردھان منتری جی ائرپورٹ کا سلانیاز کر رہے ہیں اس سے پہلے ابھی میں بولٹ ٹرین سے ہی اتر کر آپ کی ڈیویٹ میں بیٹھا ہوں اور شاید آپ بھی بولٹ ٹرین سے ہی پہنچے ہوں گے نویڈا بولٹ ٹرین کا بھی سلانیاز ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا تو صرف اور صرف پروپوگینڈا پھیلانا یہی بھارتی جنتہ پارٹی کا سنسکار ہے دوسرا ایک اس کا پہلو اور ہے جو بڑا مہترون ہے نو ہجار کسان پریوار اس ائرپورٹ کے بننے سے پربابیت ہو رہے ہیں جن کی زمینیں سرکار نے آدھگرہیٹ کی لیکن جو بھول میں زکرہیٹ بھیل ہے جو کانون بھول ہے میں دس سیکنڈ میں کمپلیٹ کر رہا ہوں میں نو ہجار کسان پریوار جو پربابیت ہوئے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ ان کے گھروں کی کیا حالت ہے جن کے گھر توڑ دیئے گئے اس ائرپورٹ کے بننے کے لیے جنہوں نے اپنی زمینیں دی جمین کسان کا سوابیمان ہوتا ہے دھیان رکھیے گا وہ اس کی قیمت پیسے سے نہیں لگائی جا سکتی انہوں نے پھر بھی دی ہے لیکن سرکار نے ان کی بھاوناؤں کا دھیان نہیں رکھا جو معابضہ ان کو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا وہ ہائی کورٹ پہنچے ہوئے ہیں ایک طرف سرکار کسانوں کو برباد کر رہی ہے دوسری طرف اپنے ہی بنائے کانون کو سمیدھان کو پیرو تلے روندنے کا کام کر رہی ہے مجھے آپ بتاؤ دیش کا سب سے بڑا ائرپورٹ بن کر تیار ہوگا دوہزار چوبیس سے پہلے آج اس کی آدھار شیلہ رکھی جائے گی ایک منٹ سنیے کچھ آباد ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے آپ کو ہر جگہ پروادی نے ضروری مجھے آپ بتاؤ کیا آباد ہو رہا ہے ائرپورٹ تو ابھی بنا نہیں لیکن جو نو ہزار پریوار اجڑ گئے ان کے لیے کبھی نہیں سوچا جو ابھی اپنی گھر کی چھت چھوڑ کر تمبو اور کانات میں سو رہے ہیں ادھگرہنڈ کا موابزہ نہیں ملا امید کر سکتے آپ اندازہ لگا سکتے ہم کو اگر آپ کو دو دن باہر رہنا پڑتا سمیر بھائی تو کتنی سمسیاں ہم کو آتے اور لوگوں کے گھر چلے گئے ہیں دوسرا اتر پردیش میں جتنی بھی بار بھارتی جنتہ پارٹی اور پردھان منتری نے باتے کی وہ صرف ہواہوائی نکلے کچھ فلیکشپ پروگراموں کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ پردھان منتری جی آئے ہیں تو کندر کی سرکاروں کی فلیکشپ پروگراموں کی بات ہوگی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ دیش کا سب سے بڑا انٹرنیشنل ائرپورٹ یوپی میں بننے جا رہا ہے اور یوپی میں آنے والے کچھ مہینوں میں چناؤ بھی ہونے تو اپنے آپ میں یہی ایک بڑا مددہ ہے شمبو نا شکلہ جی ہمارے ساتھ موجود ہے خاص طور پر کسان آندولن کا بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہو رہا تھا شمبو نا شکلہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں شکلہ جی تھوڑی دیر پہلے کسان آندولن کا ذکر ہو رہا تھا اور مانا یہ جا رہا تھا کہ کسان آندولن کی وجہ سے جاٹ لینڈ میں ویسٹن یوپی میں بی جے پی کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اب اس ائرپورٹ کش کی آدھارشلا رکھے جانے کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے بی جے پی ایک میسج دینے کی کوشش کر رہی ہے ویسٹن یوپی کو بھی کیونکہ ویسٹن یوپی کے بھی تیس زلے کنیکٹ ہو رہے ہیں جی نشط طور پر یہ تو کوشش ہو ہی رہی ہے لیکن اس کے علاوہ جے ور بہت ہی پچھڑا ہوا علاقہ تھا بلکل کنارے کے آئی بلند شہر کا زلہ تلے ہوا کرتا تھا بہت پچھڑا ہوا بناتا تھا اب وہاں پر پہلے تو نوڈا ایکسپس وے تو بنا ہی تھا جو اگر لیونا ایکسپس وے بنا تب ہی یہاں پر کوئی ہے کہ انٹرنیشنل ائرپورٹ بنائے گا لیکن دیکھئے اتنے سمیہ لگ گیا اور اب آگر کے 2021 میں اس کا سلان نیاز کیا گیا ہے یا کرنے جا رہے ہیں یعنی بننے میں بھی 3-4 سال لگیں گے لیکن پھر بھی وہاں کے لوگوں کو لیے اچھی خبر ہے اس کے علاوہ چناؤں میں اس کا بڑا اثر پڑے گا کیونکہ ہر آدمی یہ خوشالی جب جاہیر ہے جب یہاں انٹرنیشنل ائرپورٹ آئے گا تو ٹیپ بھی پڑے گا تو لوکل لوگوں کو روزگار بھی ملے گا کسانوں کی اپنی جو فصل ہے وہ اپنی فصل کو صحیح مارکٹ تک پہنچا سکتے ہیں تو یہ کل ملا کے دیکھا جائے تو اس میں کسانوں کو بھی لاب ہے ویاپاریوں کی لاب ہے اور جن کی وہاں جمینے تھی وہ جمینے جاہیرے ایکوائر کی گئی تو اس کا ہی پیسہ انہیں ملا تو ایک دم سے اس علاقے میں خوشالی تو آئے گی ہوتل بڑھیں گے بہت سارے روزگار تسجیت ہوں گے تو یہ پرشید طور پر اس کا اثر اترپدیش کے چناؤں پر پڑے گا اور یہ پڑنا بھی ہے سارے روزگار تسجیت ہوں گے